اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتم من لسانی یفقہ قولی ربی زدنی علماء ربی زدنی علماء ربی زدنی علماء سورہ بکرہ کا مطالعہ کرنے تفہیم القرآن سے اور چبیس ربکو ہمارے کمپلیٹ ہو چکے ہیں آج ہم ستائیسوے رکو کا مطالعہ کریں گے یسألونک عن الشہر الہرام قتال فيه قل قتال فيه کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر به والمسجد الہرام واخراج اہلہ منہ اکبر انداللہ والفتنة اکبر من القتل ولا يزالون یقاتلونکم حتی يردوکم عن دینکم ان استطاعوا ومیر تدد من کم عن دینی ہی قفیو متوہ وقافر فاولائک حبی تطعمالهم في الدنیا والآخر فاولائک اصحاب النار ہم فيها خالدون لوگ پوچھتے ہیں ماہ حرام میں لڑنا کیسا ہے کہو اس میں لڑنا بہت برا ہے مگر راہ خدا سے لوگوں کو روکنا اللہ سے کفر کرنا اور مسجد حرام کا راستہ خدا پرستوں پر بند کرنا اور حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ برا اور فتنہ خون ریزی سے شدید تر ہے وہ تو تم سے لڑے ہی جائیں گے حتیٰ کہ اگر ان کا بس چلے تو تمہیں دین سے پھیر لے جائیں اور یہ خوب سمجھ لو کہ تم میں سے جو کوئی دین سے پھیرے گا اور کفر کی حالت میں جان دے گا اس کے عمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو جائیں گے ایسے سب لوگ جہنمی ہیں اور ہمیشہ جہنمی میں رہیں گے اب یہاں پہ جو فرمایا جا رہا ہے کہ فتنہ جو ہے وہ خون ریزی سے بڑھ کر ہے تو یہ بات دراصل ایک واقع سے متعلق ہے کہ رجب سندو ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹھ آدمیوں کا ایک دستہ نخلقی طرف بھیجا تھا جو مکہ اور طائف کے درمیان واقع ہے اس کو اور ان کو ہدایت فرما دی تھی کہ قریش کی نقل و حرکت اور ان کے آئندہ ارادوں کے متعلق معلومات حاصل کریں جنگ کی کوئی اجازت آپ نے نہیں دی تھی لیکن ان لوگوں کو راستے میں قریش کا ایک چھوٹا سا تجارتی کافلہ ملا اور اس پر انہوں نے حملہ کر کے ایک آدمی کو قتل کر دیا اور باقی لوگوں کو ان کے مال سمیت گرفتار کر کے مدینے لے آئے یہ کاروائی ایسے وقت ہوئی جبکہ رجب اور ختم اور شابان شروع ہو رہا تھا اور یہ امر ڈاؤٹفل تھا کہ آیا حملہ رجب میں یعنی ماہ حرام ہی ہوا ہے یا نہیں لیکن قریش نے ان کو جو ہے اس سے در پردہ ملے ہوئے یہودی اور منافقین مدینہ نے مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے لئے اس واقعے کو خوب شہرت دی اور بہت سے اعتراضات سخت قسم کے شروع کر دی کہ یہ لوگ چلے ہیں بڑے اللہ والے بن کر اور حال یہ ہے کہ ماہ حرام تک میں خون رزی سے نہیں چکتے انہی اعتراضات کا جواب اس آیت میں دیا گیا ہے اب جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ بلا شبہ ماہ حرام میں لڑنا بہت پوری حرکت ہے مگر اس پر اعتراض کرنا ان لوگوں کے موں کو زیب نہیں دیتا جنہوں نے تیرہ برس مسلسل اپنے سیکڑوں بھائیوں پر صرف اس لئے ظلم توڑے کہ وہ خدا پر ایمان لائے تھے پھر ان کو یہاں تک تنگ کیا گیا کہ وہ جلاوطن ہونے پر مجبور ہو گئے پھر اس پر بھی اکتفاہ نہ کی اور اپنے ان بھائیوں کے لئے مسجد حرام تک جانے کا راستہ بھی بند کر دیا حالانکہ مسجد حرام کسی مملوکہ کسی کی بھی مملوکہ جائدات نہیں ہے پچھلے دو ہزار برس میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی کو اس کی زیارت سے روکا گیا ہو اب جن ظالموں کا نام اعمال ان کردوتوں سے سیاہ ہے ان کا کیا موہ ہے کہ ایک معمولی سے سرادی جڑپ پر اس قدر زور شور کے اعتراضات کریں حالانکہ اس جڑپ میں جو کچھ ہوا ہے نبی کی جازت کے بغیر ہوا ہے اور اس کی حیثے سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ اسلامی جماعت کے چند آدمیوں سے ایک غیر ذمہ دارانہ فیل کا ارتکاب ہو گیا ہے اس مقام پر یہ بات بھی معلوم رہنی چاہیے کہ جب یہ دستہ قیدی اور مال غنیمت لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا تھا تو آپ نے اسی وقت فرما دیا تھا کہ میں نے تم کو لڑنے کی اجازت تو نہیں دی تھی نیزہ آپ نے ان کے لاحب مال حنیمت میں سے بیت المال کا حصہ لینے سے بھی انکار فرما دیا تھا جو اس بات کی علامت تھی کہ ان کی یہ لوٹ ناجائز ہے عام مسلمانوں بھی اس فعل پر اپنے آدمیوں کو سخت ملامت کی تھی اور مدینے میں کوئی ایسا نہ تھا جس نے انہیں اس پر داد دی ہو اب مسلمانوں میں سے بعض سادہ لوگ جن کے ذہن پر نیکی اصلہ پسندی کے غرط تصور مسلطہ کفار مکہ اور یہودیوں کے مسکورہ بالہ اترازات سے متاثر ہو گئے تھے اس آیت میں انہیں سمجھایا گیا ہے کہ تم اپنی ان باتوں سے یہ امید نہ رکھے کہ تمہارے ان کے درمیان صفائی ہو جائے گی ان کے اترازات صفائی کی غرصیں ہیں ہی نہیں وہ تو دراصل کیچڑ اچھالنا چاہتے ہیں انہیں یہ بات کھل رہی ہے کہ تم اس دین پر ایمان کیوں لائے ہو اور اس کی طرف دنیا کو دعوت کیوں دیتے ہو پس جب تک وہ اپنے کفر پر آڑے رہے ہیں آڑے ہوئے ہیں اور تم سے اس دین پر قائم ہو اور تمہارے ان کے درمیان صفائی کس طرح نہ ہو سکے گی اور ایسے دشمنوں کو تم معمولی دشمن بھی نہ سمجھو جو تم سے مال و زرز یا زمین چھیننا چاہتا ہو وہ کم تر دشجے کا دشمن ہے مگر جو تمہیں حق دین سے پھیرنا چاہتا ہے وہ تمہارا بدترین دشمن ہے کیونکہ پہلا تو صرف تمہاری دنیا ہی خراب کرتا ہے لیکن یہ دوسرا تمہیں آخرت کے عبدی عظام میں دھکیل دینے پر طلع ہوا ہے آگے فرمایا جا رہا ہے بخلاف اس کے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے خدا کی راہ میں اپنا گھر بار چھوڑا اور جہاد کیا ہے وہ رحمت الہی کے جائز امیدوار ہیں اللہ ان کی لغزشوں کو معاف کرنے والا اور اپنی رحمت سے انہیں نوازنے والا ہے یہاں پہ لفظ جہاد استعمال ہوا ہے جہاد کے معنی ہے کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنی انتہائی کوشش صرف کر دینا یہ محض جنگ کا ہم معنی نہیں ہے جنگ کے لیے تو قتال کا لفظ استعمال ہوا ہے جہاد اس سے وسیع تر مفہوم رکھتا ہے اور اس میں ہر قسم کی جدوچہد شامل ہے مجاہد وہ شخص ہے جو ہر مقصد وقت اپنے مقصد کی دھن میں لگا ہو دماغ سے اسی کے لیے تدویریں سوچے زبان و کلم سے اسی کی تبلیغ کرے ہاتھ پاؤں سے اسی کے لیے دوڑ دھوپ اور محنت کرے اپنے تمام امکانی وسائل اس کو فروغ دینے میں صرف کر دے اور ہر اس مضاحمت کا پوری قوت کے ساتھ مقابلہ کرے جو اس راہ میں پیش آئے حتیٰ کہ جب جان کی بازی لگانے کی ضرورت ہو تو اس میں بھی تریغ نہ کرے اس کا نام ہے جہاد اور جہاد فی سبیل اللہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ صرف اللہ کی رضا کے لیے اور غرز کے لیے کیا جائے کہ اللہ کا دین اس کی زمین پر قائم ہو اور اللہ کا کلمہ سارے کلموں پر غالب ہو جائے اس کے سوا اور کے غرز مجاہد کے پیش نظر نہ ہو فرمایا لوگوں کے لیے کچھ منافع بھی ہے مگر ان کا گناہ ان کے فائدے سے بہت زیادہ ہے پوچھتے ہیں ہم راہ خدا میں کیا خرش کریں کہو جو کچھ تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو اس طرح اللہ تمہارے لیے صاف صاف احکام بیان کرتا ہے شاید کہ تم دنیا اور آخرت دونوں کی فکر کرو یہ شراب اور جوے کے متعلق پہلا حکم ہے جس میں صرف اظہار ناپسندیگی کر کے چھوڑ دیا گیا ہے تاکہ ذہن ان کی حرمت قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائے بعد میں شراب پی کر نماز پڑھنے کی ممانیت بھی آئی ہے پھر شراب اور جوے اس کی نویت کی تمام دوسری چیزوں کو قطعی حرام کر دیا گیا ہے جو آگے ہم سورہ نسا میں اور سورہ مائدہ میں اس کا پڑھیں گے آگے فرمائے جانا پوچھتے ہیں یتیموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے کہو جس طرز عمل میں ان کے لیے بلائی ہو وہی اختیار کرنا بہتر ہے اگر تم اپنا اور ان کا خرچ اور رہنا سے نہ مشترک رکھو تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں آخر وہ تمہارے بھائی بند ہی تو ہیں برائی کرنے والے اور بھلائی کرنے والے دونوں کا حال اللہ پر روشن ہے اللہ چاہتا ہے اللہ چاہتا تو اس معاملے میں تم پر سختی کرتا مگر وہ صاحب اختیار ہونے کے ساتھ صاحب حکمت بھی ہے یہاں یتیموں کا ذکر کیا جارہا ہے اس آیت کے نزول سے پہلے قرآن میں یتیموں کے حقوق حفاظت کے متعلق بار بار سخت احکام آ چکے تھے اور یہاں تک فرما دیا گیا تھا کہ یتیم کے مال کے پاس نہ پھٹکو اور یہ کہ جو لوگ یتیموں اور مکامال ظلم کے ساتھ کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ آگ سے بھرتے ہیں ان شدید حکام کی بنا پر وہ لوگ جن کی تربیت میں یتیم بچے تھے اس قدر خوفزدہ ہو گئے تھے کہ انہوں نے ان کا کھانا پینا تک اپنے آپ سے الگ کر دیا تھا اور اس احتیاط پر بھی انہیں ڈر تھا کہ کہیں یتیموں کے مال کا کوئی حصہ ان کے مال میں نہ مل جائے اسی لئے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ ان بچوں کے ساتھ ہمارے معاملے کی صحیح صورت کیا ہے تو پھر یہ آیت نازل ہوئی فرمایا جا رہا تم مشرک عورتوں سے ہرگز نکاح نہ کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں ایک مومن لونڈی مشرک شریفزادی سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند ہو اور اپنی عورتوں کے نکاح مشرک مردوں سے کبھی نہ کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں ایک مومن غلام مشرک شریف سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند ہو یہ لوگ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ اپنے ازن سے تم کو جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے اور وہ اپنے احکام واضح طور پر لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے توقع ہے کہ وہ سبق لیں گے اور نصیحت قبول کریں گے یہاں پہ یہ ایک علت و مسلحت اس حکم کی ہے جو مشرکین کے ساتھ شادی بیعہ کا تعلق نہ رکھنے کے متعلق اوپر بیان ہوا تھا عورت اور مرد کے درمیان نکاح کا تعلق مایز ایک شہوانی تعلق نہیں ہے بلکہ وہ ایک گہرہ تمدنی اخلاقی اور قلبی تعلق ہوتا ہے مومن اور مشرک کے درمیان اگر یہ قلبی تعلق ہو تو جہاں اس عمر کا امکان ہے کہ مومن شوہر یا بیوی کے اثر سے مشرک شوہر یا بیوی پر اس کے خاندان اور اندہ نسل پر اسلام کی عقائد اور طرز زندگی کا نقش سب ہوگا وہیں اس عمر کا بھی امکان ہے کہ مشرک شوہر یا بیوی کے خیالات اور دور طریقوں سے نہ صرف مومن شوہر یا بیوی بلکہ اس کا خاندان اور دونوں کی نسل تک متاثر ہو جائے گی اور غالب امکان اس عمر کہے کہ ایسے استوات سے اسلام اور کفر اور شرکی ایک ایسی موجون مرقب اس گھر اور اس خاندان میں پرورش پائے گی جس کو غیر مسلم خواہ کتنہ ہی پسند کریں مگر اسلام کسی طرح پسند کرنے کے لئے یہ تیار نہیں ہے جو شخص صحیح معلومے مومن ہو وہ محض اپنے جذبات شہوانی کی تسکین کے لئے کبھی یہ خطرہ مول نہیں لے سکتا کہ اس کے گھر اور اس کے خاندان میں کافرانہ اور مشرکانہ خیالات اور دور طریقے پرورش پائیں اور خود بھی نادانستہ اپنے زندگی کے کسی پہلوں میں کفر شرک سے متاثر ہو جائے اگر بالفرض ایک فرد مومن کو کسی فرد مشرک کے عشق میں مبتلا ہو جائے تب بھی اس کے ایمان کا اقتضا یہی ہے کہ وہ اپنے خاندان اپنی نسل اور خود اپنے دین اور اخلاق پر ایسے جذبات قربان کرتے یہاں پہ ہمارا رکوع نمبر ستائیس کمپلیٹ ہو رہا ہے آیات دو سو اکیس ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہے اللہ سے یہی دعا ہے میری کہ ہم نے اس قرآن میں آج جتنا پڑا اس پہ ہمیں سمجھنے والا اس پہ عمل کرنے والا اور دوسروں تک پہنچانے والا بنا دے اللہ تعالی ہمیں عامل قرآن اور حامل قرآن بنا دے آمین آخر داوان الحمدللہ رب العالمین آخر میں ایک آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا ایکن کی بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ہماری نئی ہر آنے والی ویڈیو آپ کے سامنے سب سے پہلے آئے جزاک اللہ خیر